اسلام علیکم میں سیدہ فرہ اور آج میں اپنی بہن سیدہ حدینہ کی فش فرائی کی ریسپی لے کے حاضر ہی ہوں اور یہ میری بہن کی ریسپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ فرائی فش کی ریسپی ہے سب سے پہلے اس کے انگریرینس کی طرف چلتے ہیں اور میرے ساتھ ہے عبداللہ نوشاد تو عبداللہ نوشاد آپ کچھ بولنا چاہیں گے اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ نوشاد اور آج میں اپنی ممہ کے ساتھ فش کی ریسپی لائیا ہوں میری خالہ نے جو میری ممہ کو دی ہے چلی اب آپ بول رہی ہے تو چلیں سب سے پہلے انگریرینس کی طرف چلتے ہیں اور عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے اور آج ہم دونوں تقریباً ایک مہینی کے بعد ریسپی کر رہے ہیں عبداللہ تو آج پورے ایک مہن کے بعد میں کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں ریسپی نہیں کرتا رہی تھی سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ فش یہ آدھر کلو یا ایک کلو کے آس پاس ہوگی مجھے فش کا اندازہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آری ہوگی اور میں نے اس کی بہت اچھی طریقے سے سپائی کی ہے یہ دیکھ لیں اور اس کو میں نے لیمن اور نمک اور حلدی یعنی لیمو کا رس نمک اور حلدی لگا کے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں آپ کو اس کے روسٹیڈ مسالے بتاتی ہوں کہ میرے پاس روسٹیڈ مسالے کیا کیا ہیں اور چلیں سب سے پہلے یہ کچھ مسالے میرے پاس ہیں اور آج پھر دوبارہ بتاتی ہوں میں آپ کو کہ یہ میری بہن سیدہ حدینہ کی رسپی سے میں شیئر کر رہی ہوں یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون اجوائن دس میرے پاس ہیں یہ سابت مرسیاں کی بٹن چلی یہ ایک ٹی سپون ہی میرے پاس سابت دھنیا ایک ٹی سپون زیرہ اور یہ بیس سے پندرہ سے بیس کالی مرچے ہیں تو پہلے میں اس کو روسٹ کرتی ہوں پھر آپ کو باقی کے انگریڈینز بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرا ٹرائپوٹ جو ہے تھوڑا فراغ ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈرائی روسٹ کریں گے بلکل معمولی سا ابھی میں اس میں ٹارٹری کا یوز بھی کروں گی آپ بتانا اور ٹرائی کرنا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے فرائی فش ہدینہ کے سٹائل میں سے یہ ریسپی ہدینہ یوسف کی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں اس میں میں نے اجوائن زیرہ سابت دھنیا کالی مرچے اور یہ بٹن چلی جس کو بولتے ہیں وہ ہے یہ بٹن چلی یعنی سابت مرچے ہیں اگر اس کو کوٹ لیں تو چلی فلیکس بن جاتی ہیں تو اس کو ہلکا سا ڈرائی روسٹ کرنا ہے پہل زیادہ نہیں جلانا تھوڑا سا یہ ہٹ اپ ہو جائے گا اور آگے کے مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس ہے دو ٹی سپون کون فلور رہ گیا جو بھی میری نیشن میں یوز ہوگا دو ٹی سپون چاول کا آٹا ہے یہ دیکھ لیں پساوہ یہ ہے ٹاٹری ہے جو کہ میں پنچ لوں گی یہ سرک مرچ ہے یہ دیکھ لیں یہ زردی کا کلر ہے یہ آپشن ہے آپشن ہے یہ آپشن ہے کہ آپ ڈالیں نہ ڈالیں آپ کی مرضی آپشن پہ رکھا ہے میں نے یہ اور یہ ہافٹی سپون میرے پاس ہلدی ہے نمک ہے نمک اکارڈن ٹو ٹیسٹ ہزار دفعہ کا آیا ہے کم کا علاج ہے اور زادے کا بلکل نہیں تو کم ڈال سکتے ہیں بعد میں چک لیں اور ان سب مسالوں کو میں اس کو ڈرائے روزٹ کر کے پیس ہوں گی اور پھر میں آپ کو آگے کی ریسپی بتاؤں گی اور آج یہ دیکھیں گائیس آج ہم بنانے والے ہیں فرائی فش جو کہ مجھے بہت پسند ہیں مجھے بہت پسند ہیں میں ہمیشہ فش کھاتا ہوں تو گائیس آپ لوگ کو بھی اگر فش پسند ہیں اور یہ ریسپی بھی پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی کر دیجئے لائک ٹین کے لائک دیکھیں اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکشن مل سکے اور اپنے دوستوں شیئر بھی کر دیجئے اور کومنٹ بھی کر دیجئے چلیے آپ بول دیجئے اور کومنٹ میں آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں بہت کم کومنٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہو گیا ہے یہ اور میں اس کو چولے کو آف کر کے اسے نکال کے پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے اوکی یہ دیکھیں یہ جو مسالے میں نے روسٹ کیے تھے یہ میں پیس کے لئے آئی ہوں اب چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف اب یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کیا کیا ڈالے گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروش شریف پڑھ لیں یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون ادرک لیسن اور یہ ہے ہاپ ٹی سپون خلدی یہ ٹاٹری ہے میرے پاس اس کو بہت تھوڑی سی ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے فش کو کھٹا کرے گی زائخہ دے گی اور یہ میرے پاس ہے ہاف لیمون ہاف لیمون جی میں دو نیچوڑ سکی ہوں ہاف لیمون یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کو اچھی طریقے سے اچھا اب یہ میرے پاس جو مسالہ ہے نمک ون ٹی سپون لے لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں نمک اب آ جاتے ہیں یہ ہے چاول کاٹا یہ کون فلور یہ سرخ مرچ ہے یہ فوٹ کلر اب یہ مسالہ ہے جو کہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹو ٹو دیکھتے ہیں ابھی مکس کر کے اور اس کو ہاتھ سے کریں گے اور میرے ہاتھ واش ہوئے بلکل ساف ہیں یہ دیکھیں اور میں ایک خاص سے موبائل بھی پکڑیوی ہوں تو یہ ٹرائپوٹ یہ دیکھیں اور کسی کانچ کے باؤل میں آپ کو اس کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ جو فوٹ کلر ہے یہ آپ کے برطن کو گندہ کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح کوٹ ہو رہا آپ چاہیں تو چاول کا اٹ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور فش کو بہت اچھی طریقے سے اس میں کوٹ کرنا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور ذرا سی بھی سمیل نہیں آرہی اس میں سے یقین جانے اب دللا سے پوچھ لیں جی بہت اچھی کچھ باری یہ دیکھیں اور فش میں کم سے مسائلہ یوز کریں زیادہ مسائلہ یوز نہ کریں اس میں میں نے دو ٹی سپون چاول کھول 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 میرے پاس بیک پالر کا تھا بہت اچھا ہوتا ہے بیک پالر کا یہ دیکھیں اب اس کو اس کی میری نیشن اگر آپ اس کو جتنا رکھیں ہو نائی بھی رکھ اور اس کے بعد میں آپ کو فرائے کر کے بتاؤں گی سہیے اور یہ دیکھ لیں بہت اچھی طرح اس میں کوٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں تو اب ملتے ہیں آپ سے چار گھنٹے کے بعد اس کو فرائے کریں گے اور پھر آپ اس کی فائنل لک دکھائیں گے کہ فش فرائے کتنی اچھی ہوئی ہے اور کتنے مزے کی ہے عبداللہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اور آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اور ہاں ایک انگریڈینس رہ گیا ہے چاٹ کا مسالہ وہ بھی اس میں ڈالنا ہے وہ میں بھی ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہافٹی سپون چاٹ مسالہ بھی ڈالے گا اس میں تاکہ اور چک پٹا ہو جائے چلیں فرائے کے اس پہ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو بیس سے پچیس منٹ اس کو ایسی لگا رہنے دیں فریزر میں رکھ دیں اس کو سیٹ ہونے آپ دیکھیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا اس میں کتنا اچھا مسالہ کوٹ ہو گیا ہے چلیں اب فرائے کے میں ٹائم ملتے ہیں چلیں یہ دیکھیں آپ فرائے کرتے ہیں اور یہ میری نیشن کے بعد کی لکھ ہے اور عبداللہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں جی میں بلکل ریڈی ہوں اور آپ بھی جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور السلام علیکم دلان مشہد چلیں آپ بولیں بسم اللہ بہت سکا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور بہت زیادہ پیس نہیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں گے اب داکہ یہ ڈیپ فرائے ہو اور یہ فش فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور آج ہم بنا رہے ہیں سیدہ حدینہ کی ریسپی سے فش فرائے اور دیکھ لیں آپ مسالے میں کوٹنگ بہت اچھے ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح ہے تو اس کو میں فرائے کر کے اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ آج دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں فلیم کتنی ہے اس کی اور یہ ڈیپ فرائے ہے کوشش کریں کہ کوئی کہہرے برطن میں کریں بہت کھلے برطن میں نہ کریں تو میں آپ کو یہ فرائے ہو جاتی ہے تو دکھاتی ہوں یہ ایک پیس اور ڈال دیتے ہیں بلکہ نہیں سہی ہے یہ وہانا پھر اچھے سے فرائے نہیں ہوگی سہی ہے یہ دیکھیں فش کتنی خوبصورت کلر کی سنہیری فرائے ہوئی ہے اب ہم دوسری ٹریپ ڈالتے ہیں عبداللہ یہ دیکھیں آپ اس کی لکھ دیکھ لیں فش کی اور میں اس میں دوبارہ ڈال دی ہوں یہ دیکھیں اور آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری شکل آئی ہے اب یہ عبداللہ سے میں چیک کرواتی ہوں ابھی عبداللہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے آپ کو عبداللہ اس میں سے تھوڑی سے چک کے بتائیے کہ ویورز کو کہ کیسی بنی ہے آرام سے تھوڑی گرم اس پکاتے ہیں بیچ میں سے میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں اس کو پکڑیے ایسے کیمپے کو رہاٹ دو کے آپ کو یہ دیکھیں گائز یہ ہماری فش کی لاز لک اور یہ دیکھیں میری ممہ لئے لیمو بھی لیای ہے گائز فٹ بہت مزیکی ہے گائز فٹ بہت مزیکی ہے بہت مزیکی ہے گائز دیکھیں فش فرائی کی فائنل لک دیکھ لیا اور اب اس کو سر ہمیشہ یاد رکھیں فش کے ساتھ چل چل کروڑ رنگ ضرور ہونی چاہیے دیکھیں فش کا فائنل لکھ اور ہم کولڑ رنگ ڈال دے ہیں دیکھیں ساری سرونگ دکھا رہی ہوں آپ کو اور میرے پاس لیمن ختم ہو چکے تھے میں اس کے ساتھ لیمن بھی رکھتی اور یہ چاٹ کا مسالہ میں نے سائد میں رکھ دیا ہے تاکہ جس کو ڈالنا ہے وہ کھالے اور یہ دیکھیں اور میں آپ کو یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے کہیں سے مسالہ نہیں ہٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی سیدہ فرا کو عبداللہ نشات کو پش فرائے کے ساتھ اجازت دیں اور اسے ٹرائے ضرور کریں یہ سیدہ حضرت کی ریسپی ہے ضرور فالو کریں ہماری ریسپی تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ فی امان اللہ ٹو آل